السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ تین طرح کے رشتے ایسے ہیں جن کو آپ زکاة نہیں دے سکتے ایک وہ جو آپ کی اصل ہیں یعنی آپ کے والدین ماں باپ دادا دادی نانا نانی اوپر تک کے رشتہ دار ایک وہ جن کی آپ اصل ہیں جیسے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی نیچے تک کی رشتہ دار تیسرا رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا کہ بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتے اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں اس کے علاوہ چند لوگ اور بھی ہیں جنہیں آپ زکاة نہیں دے سکتے ان میں سے ایک ہے مالدار آدمی جو خود مالدار ہے یعنی مالک نصاب ہے آپ اسے زکاة نہیں دے سکتے دوسرا وہ آدمی جو سید ہے یعنی حاشمی ہے آپ انہیں زکاة نہیں دے سکتے تیسرا وہ آدمی جو مسلمان نہیں ہے آپ غیر مسلم کو زکاة نہیں دے سکتے غیر مسلم اگر ضرورت مند ہے آپ کا پڑوسی ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ضروریات ہیں تو اس کی آپ امداد تو کر سکتے ہیں نفلی صدقات سے لیکن آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح جو سید ہیں جو حاسمی ہیں ان کو آپ حدیعہ تحفہ گفت وغیرہ دے سکتے ہیں لیکن زکاة نہیں دے سکتے ان کی مالی امداد کر سکتے ہیں لیکن ان کو زکاة نہیں دے سکتے تو یہ چند لوگ اور تھے جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی اس کے علاوہ غیر مسلم نہ ہو سید حاشمی نہ ہو مالدار نہ ہو اور رشداروں میں تین رشتے اصل والے یعنی دو آپ کے والدین آپ کی اولاد اور میان بیوی یہ نہ ہو ان کو آپ زکاة نہیں دے سکتے ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب کو زکاة دے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ